نمازکار بگ بریکنگ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشی اسطری پارٹھی آپ کے ساتھ اور شہڑول میں بار آتے ہی دھراشائی ہو گئی پولیا دراصل بیوہاری سوکھا گاؤں میں جھرپ ندی کی پولیا ٹوٹ گئی ہے پچاس سے زیادہ گاؤں کا سمپرک بھی اس پولیا کے ساتھ ٹوٹ گیا بارش کے پہلے سے یہ پولیا کشت اگرست ہو چکی تھی اور اس کی خبر ملتے ہی ادھکاری موقع پر پہنچے دونوں طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہے پولیس کے موقع پر تیناتی بھی کی گئی ہے کوئی اس ٹوٹی ہوئی پولیا کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے اور جس سے خطرہ ہو سکتا ہے دراصل یہ شہڑول سے جو تصویر آئی وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ادھکاری موقع پر پہنچ چکے ہیں راستے کو بند کر دیا گیا ہے آوہ گمن پوری طرح سے بند ہو گیا ہے یہاں سے چونکہ پولیا دیکھے کہ اس طرح سے کئی حصوں میں ٹوٹ گئی ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ یہ اس مانسون سیزن سے پہلے ہی کشتگرست ہو گئی تھی اور بارش کے پہلے جو یہ پولیا ٹوٹی تو اب پوری طرح سے ہی دھراشائی ہو گئی اور اس پل کے پولیا کے ساتھ پچاس گاؤں سے سمپرک بھی ٹوٹ گیا ہے دونوں طرف سے راستہ بند کرنا پڑا جس سے کسی طرح کی کوئی جنہانی نہ ہو اور کوئی بھی اس طرح جان جکھم میں ڈال کر اس پولیا کو پار کرنے کی کوشش نہ کرے اس کے لیے پولس پرشاصل کی مستعدی تیناتی کر دی گئی ہے اور راستے کو پہلے ہی بند کر دیا گیا آپ دیکھ چکتے ہیں وہاں سامنے دوسری طرف چھوڑ پر جو دو لوگ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں ان کے پیچھے دراصل بار لگا کر اسے راستے کو بند کر دیا گیا ہے مٹی کا ڈھیر وہاں لگا دیا گیا ہے اور رسے کی دونوں طرف راستہ اب بند ہو گیا ہے بار میں اس وقت جس طرح سے نقصان کی خبر سامنے آئی ہے پولیا کا حالکہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بارش سے پہلے ہی پولیا شتیگرست ہو گئی تھی اور جھرپ ندی پر یہ پولیا بنی ہوئی تھی جس سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ہی یہ پولیا شتیگرست ہو گئی تھی اور بارش کا جو تیز بہاو کا ندی کا پانی آیا اس سے یہ پوری طرح سے دھراشائی ہو گئی دکاری موقع پر پہنچ گیا ہے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے لوگوں کو آنے جانے سے روک دیا گیا ہے راستے کو بند کر دیا گیا ہے پولیس موقع پر پہنچ گیا ہے پولیس بل وہاں پر لگا دیا گیا ہے جس سے کہ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر اسے پار کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ پچاس گاؤں سے سمپرک ٹوٹا ہے اور اس پولیا کے علاوہ جو ویکلپک مارگ اس کے ہیں وہ کافی لمبے ہیں اور لمبا چکر لگا کر لوگوں کو جانا پڑے گا ایک دو چار دس پندرہ بیس گاؤں نہیں پورے پچاس گاؤں سے سمپرک ٹوٹا ہے اور ایسے میں کوئی نہ کوئی پریاز ضرور کرے گا اس لیے بھی وہاں پر پولیس بل لگا دیا گیا اب اس پولیا کے ٹوٹنے کے کارن اور اس پولیا کے نہ ہونے کی وجہ سے جو سمسیا لوگوں کو ہوگی اس کے بارے میں کیا ویکلپک وستہ کی جاری ہے اور کب یہ پولیا ٹوٹنے ان سب وشیوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوگی سورب پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گئے جی سورب چلے بہت شکریہ آپ کا اور بیتول میں بار کے چلتے حالات بگڑنے لگے ہیں اور لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو سترک رہنے کے لیے اناؤنسمنٹ کی جاری ہیں دراصل چوپنا تھا نا پولیس بار گرشت رپٹوں کو پل پلیا کو پار نہ کرنے کی اپیل کر رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بیتول میں بار گرشت پل اور رپٹوں کو پار کرتے لوگوں کے کئی ویڈیوز سامنے آ چکے ہیں تو بیتول میں بار سے بگڑ چکے ہیں حالات تصویریں اور اس طرح سے ندی نالوں کو پار کرنے کے لیے جو پلیا یا رپٹے بنے ہوئے ہیں انہیں جان جو کھن میں ڈال کر پار کرنے کی کوشش نہ کریں اس کی ہدایت لوگوں کو دی جا رہی ہے اناؤنسمنٹ کے مادہم سے اور اب ہپال میں بھی بھاری بارش سے باندھ اور تالاب لبا لب بھر چکے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے سے لگا تار بارش ہو رہی ہے اور بارش میں جل ستر بڑھ جانے کی وجہ سے کل تو بھد بھدہ اور کلیا سوت کے ڈیم کے گیٹ کھولے گئے تھے بھوپال کلیکٹر نے سکولز میں چھٹی کا بھی اعلان کیا ہے بڑی سنکھا میں جل پرپات دیکھنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں بھاری بارش کے وجہ سے جو پانی کی آوک ہے وہ بہتایت میں ہے اور پانی کو تیز دھارہ سے بہتا ہوا چلتا ہوا دیکھنے کے لیے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے لوگ اب گھروں سے نکل رہے ہیں اور جو تصویریں آپ دیکھیں یہ جو تصویر ہے یہ بھوپال سے سامنے آئی جہاں پر کلیا سوت اور بھد بھدہ ڈیم کے گیٹ کھولے جانے کے بعد اس طرح تیزی سے پانی چل رہا ہے اور ایسے میں لوگ بھی اس تصویر کو دیکھنے کے لیے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں اور بھد بھد بھدہ سے جب پانی چھوڑا گیا تو اب کلیا سوت ڈیم کے تیرہ کے تیرہ گیٹ کھول دیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو سبھی گیٹ جو ہے وہ کر کے کھولے گئے ہیں اور جس طریقے سے لگاتار بھارس ہو رہی جس کے چلتے جو بھد بھد بھدہ سے جلس تر بھی لگاتار بڑھ رہا اور یہ تصویر تو آپ نے دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بھدی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ جو موسم ہے وہ بہت سوہانہ ہو چکا ہے اور اس کے چلتے بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں لوگ پڑھانے پہنچ رہے ہیں دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو جل جیسے گیٹ کھولے گا اس کے بعد یہ نکاسی جو ہے وہ پانی کی ہو رہی ہے اور اس کے چلتے جو نچلے علاقے ہیں بھوپال گرامیڈ کے ان علاقوں میں جل بھراو کی سکتیاں ہو سکتی ہیں اس کے آس پاس جو سٹے ہوئے گاؤں ہیں وہ جل مگن ہو سکتے ہیں اور یہی کارانے کہ بھوپال کلیکٹر نے گرامیڈ اداکوں کے سکول کی چھٹی کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی مقمتی رکٹر موہنی آدم نے سابطور پر نردیش دیئے ہیں کہ جتنے بھی جل سروت ہیں ان کے آس پاس لوگ نہ جائیں کیونکہ جل بھراو کی سکتی ہو جاتی ہے اور تیج بھاو میں لوگوں کے بہنے کی آسنکہ بھی بنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سابطور پر یہ کہا ہے کہ جب بارس ہو تو آپ پالنی کی کنارے نہ جائیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو جل پرپات ہیں یا یہ کہیں کہ جو جل سروت ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی سنکھیا میں جو علاقہ علاقہ میں پہنچ رہے ہیں چاہے وہاں کلیہ سوت کا علاقہ ہو بھد بدہ ڈیم کا علاقہ ہو یا پھر بڑے تعلقہ آپ کا علاقہ ہو تو بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ان منوہاری درستوں کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن ضرورت ہے کہ سابدھانی بڑھتے یہ تو آپ کے ساتھ بھی کمبھی بھی کمبھی رہتی ہو سکتا ہے کامیرہ میں دیپک کمال کے ساتھ سیلنسنگ نیوڈیٹین ہو پال اور خبر نرمدہ پورم سے جہاں 944.80 فیڈ تک پہنچ گیا ہے نرمدہ جی کا جل ستر توا برگی بارنہ ڈیم کے گیٹ کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے توا کی بات کریں تو پانچ گیٹس برگی کی بات کریں تو سات گیٹس اب تک کھول دیئے گئے نچلے علاقوں کو لے کر پرشاہ سن نے الورٹ جاری کیا ہے اور نپا نے راحت شیور کی بھی ویوستہ کر دیا جو نچلے علاقوں میں رہ رہے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویوستہ کی کوئی کمی ہے کوئی سمسیا ہے تو وہ پرشاہ سن کی طرف سے کیے گئے انتظام تلاب لے سکتے ہیں حالکہ اس چنوٹی پون سمائے میں یہ دھیان رکھنا ہے چونکہ یہ ایک بڑی سمسیا بن سکتا ہے نچلے علاقوں میں جو پانی بڑھ رہا ہے چونکہ یہ لگاتار ہو رہی بارش کا اثر ہے بارش اور بار کا دور لگاتار بنا ہوا ہے پرشاہ سن دوارہ بار کی ستیتیوں کو دیکھتے ہوئے لو لائن ایریا میں alert بھی جاری کیا گیا ہے فلحال ہم مان نربدہ کے سیٹھانی گھاٹ پر ہے آپ دیکھیں گے سیٹھانی گھاٹ پر اس سمیں نربدہ کا جو جلسطر ہے وہ تقریباً 955 فیٹ پر جا پہنچا ہے توا بارنا اور برگی تینوں ہی ڈیم کے گیٹ کھولے ہوئے ہیں توا ڈیم کے پانچ گیٹ پانچ فیٹ ہائٹ تک کھولے گئے ہیں جن سے تقریباً 40,000 کیو سے پانی ڈسچارج کیا جا رہا ہے یدی بات کی جائے تو توا ڈیم کا فلحال جلسطر 1160 فیٹ پر ہے وہیں برگی کے ساتھ اور بارنا ڈیم کے بھی گیٹ کھولے ہوئے ہیں جن کا پانی لگاتار نربدہ میں آ رہا ہے اور نربدہ کے جلسطر میں تیجی سے بڑھت بھی درج کی جا رہی ہے فلحال رہات کی بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں بارش تھمی ہوئی ہے پرشاسن بار کے حالاتوں پر نظر بنائے رکھے ہوئے لیکن یدی موسم مہرباد نہیں ہوتا ہے تو جلے میں بار کی سمبابنہ لگاتار بنی ہوئی ہے نربدہ سہیت جو سبھی سہایت ندیاں ہیں ان کے جلسطر میں تیجی سے بڑھت درج کی جا رہی ہے موسم بیباگ بارا الیٹ بھی جاری کیا گیا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں بھاری بارش کی چیتابنی بھی جاری کی گئی ہے ایسے میں نیوز ایٹین کی بھی اپیل ہے لوگوں سے کہ وہ سرکشت اسطحانوں پر رہے ہیں اور لو لائن ایویا جہاں پر جل بھراو کی سمبابنہ ہے ان اسطحانوں پر نہ جائیں شیلندر کورو نیوز ایٹین نرمدہ پورو اور مورینا میں بے خوف ہوئے بدماش جہاں تین بدماشوں نے گھر کے باہر رنگداری مانگنے پر پیسے نہ دینے پر فائرنگ کر دی بدماشوں نے یہ فائرنگ ڈرانے دھمکانے کیلے کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رنگداری دو نہیں تو اسی طرح کریں گے دراصل شکایت کے بعد امید تھی کہ ماملہ درج ہوگا لیکن نہیں ہوا اور ساتھی سٹیشن روڈ تھانک شیطر کے اندیرا سروبر کا یہ پورا ماملہ مورینا سے سامنے آیا اور آپ تو بتا دیں کہ یہ ٹیررل ٹیکس رنگداری مانگنے کا پورا خٹنا خرم ہے مورینا سے سامنے آ جہاں بدماشوں نے رنگداری مانگنے پر نہ دینے پر فائرنگ کی گھر کے باہر کھڑے ہو کر اور دراتے دھمکاتے آئے نظر سٹیشن روڈ تھانک شیطر کے اندیرا سروبر کا یہ پورا ماملہ اور اندور میں رسس کے سمپرخ بیبھا کی بیٹھا کھونی ہے جس میں سرکاری باہ دتا تری ہوس بولے آج سے ایچار گرین گارڈن میں بیٹھا کھونی ہے ایک سو اسی سے ادھک پتہ دھکاری اس بیٹھا کھونی ہے دیوی اہلیا کے تین سووی جو انتی ورش کارکم کی یو جنا بنائی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ راشتری سنگھ کی سمپر کبی بیٹھا کھونی ہے اور اندور پہنچے ہیں سرکاری باہ دتا تری ہوس بولے آج سے ایچار گرین گارڈن میں یہ بیٹھا کھونی ہے ایک سو اسی سے ادھک پتہ دھکاری اس بیٹھا کھونی کے لئے پہنچے ہیں اور اتنا ہی نہیں دیوی اہلیا بائی کی تین سووی جہنتی کے کارکم کو لے کر بھی یو جنا بنائی جائے گی اور دیوی اہلیا بائی کا تین سووہ جہنتی منائے جانے کو لے کر کیا تیاریاں رہیں گی اور کس طرح کے کارکم ہوں گے اس کے بارے میں آج کی بیٹھک میں سمبھو ہے چرچہ ہو اور راشوی سیم سیوک سنگ کے سمپرک بیبھاگ کی یہ بیٹھک آپ کو بتا دیں کہ آج ہونی ہے جس میں آج سے ایچ آر گرین گارڈن میں یہ بیٹھک ہوگی اور کچھ کارکم کو لے کر کیا تیاری رہے گی کیا ہے بیٹھک میں چرچہ ہونی ہے اور اس بیٹھک کا مکھے ایجنڈا کیا رہے گا اور کون کون یہاں آنے والے اس بارے میں بات کریں گے مثلش گپتہ سے جو موجود ہیں جی مثلش دیکھئے لوگوں سے سمپرک کیسے بڑھائے جا سکے سمپرک میں اس پر کین بات آئے گا کین بیچار دھارا کو آگے لے کے چلے گی سنگ ایک سال کے زندہ کیا ہونے والا ہے اس پر یہ پر بیٹھا رکھی گئی اس لیے سر کار وائ کے پدہ دکاری ہیں ان کا آنا سرو ہو چکا ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ پدہ دکاری ہے اور جن کے پاس چھتری پر پر موک ہے جن کا پاس الگ کار ہے کار یوز نو کو کرانا ہے لیکن اگلے ایک سال میں آرس سال جو ہے اگلے ایک سال کی بیچار دھارہ کیا رہے کی کن بات کو جن 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 پر چیزوں پر پر سامل ہونے بلائے گیا تھا الگ ستر ہے اور کسی کو بھی آنے جانے کے انموطی نہیں ہے کڑے نظام کی بیچ میں سنگ کی بڑی بی ایک سال آنے والا ایک سال میں سنگ کی جو بیچار دھارہ ہے جس پر یہ چرطہ چل رہی ہے بلکل متلش آپ نظر بنائے رکھے گا آگے ریٹیلز آپ سے لیں گے سمبندھ میں بھی بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جان کارے دینے کے چھوڑ دوں گا اور پولٹکس کرنا چھوڑ دوں گا چھاتروں کے لیے لڑنا چھوڑ دوں گا اور شپری کے سیہور میں سکول وین میں گیس ریفیلنگ کے سمیہ اچانک اس میں آگ لگ گیا اور سوچنا ملنے کے بعد سیہور پولیس موقع پر پہنچی اور سب سے پہلے سکول کے اندر موجود 150 بچوں کو سرکشت باہر نکالا گیا گرامینوں کی مدد سے سکول کی دیوار فاندکر بچوں کو باہر نکالا گیا اور وین میں لگی آگ پر کابو پایا گیا لیکن اس وین کے مالک کے سکول سنچالک کی تلاش کی جا رہی ہے اس طرح سے بچوں کی جان جو خم میں ڈالی جاری تھی اور سکول کے گیٹ پر ہی وین کھڑی کر کے وہ پر نکالا جا رہا ہے سکول کی چھت سے سیڑھی لگا کر گرامیڑوں کی مدد سے ایک ایک کرو نے اتارا جا رہا ہے اور یہ بہت گمبیر ماملہ ہو سکتا تھا اور کبردہ میں ایک بار پھر سی ریوز 18 کی خبر کا بڑا اثر ہوا جہاں پانی کی ٹنکی کے نرمان میں گنووطہ کو لے سوال اٹھ رہے تھے اور گرامیڑوں نے بارش کے بیچ پانی کی ٹنکی کی ڈھلائی پر آپتی جتائی تھی اور نیوز 18 نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھا تھا جس کے بعد PHE اور EE نے SDO کو جانچ کے نردیش دیے ٹنکی نرمان کرنے والے ٹھیکے دار کو فٹکار بھی لگائی گئی اور ساتھ PHE کے EE نے کہا کہ ٹنکی کی گنوطہ خراب پائی گئی تو دوبارہ ڈھلائی کرنی پڑے گی ہم سے پتہ چلی ہے تو ہم نے اس کو انسٹرکشن کر دی ہیں کہ گرتے پانی میں کاسٹنگ نہ کیا جائے اور بند ہو نے کے بعد ہی کاسٹنگ کریں اور کوئی بھی سعودھانی بھرت تیوی کاری کوالیٹی کرنے کے لیے نیردیش کیا گئے 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 اور انوپور میں خراب سڑک کو لے گرامیڑوں نے انوکھا ویرود پدرشن کیا جہاں گرامیڑوں نے سڑک پر دھان روپ کر ویرود جتایا ہے جہاں انوپور کے جیتھری استحت موزر بیئر پاور پلانٹ کا مکھ مارگ پوری طرح سے اکشت گرست ہو گیا ہے سڑک پر سیکڑوں کی سنکھیام گاڑیوں کا آو گمن ہوتا رہتا ہے وہیں خراب سڑک کھولے کر گرامیڑوں نے دھان روپ کر اس کا ویرود جتایا ہے اور سڑک کی حالت کتنی خراب ہے آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں جانوروں کا بھی چلنا مشکل ہو گیا ہے اور سکول آنے جانے والے بچے کبھی بھی فسل کر پکیام کی طرح ٹپک جاتے ہیں اور یہ سڑک جس پر دھان لگا کر اس کا ویرود کیا جا رہا ہے خراب سڑک کی حالت دیکھئے تصویروں میں اور خبر بلاسپور سے جہاں زلا شکشہ دھکاری کے گھر پر اے سی بی کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے تی آر ساہو کے کئی ٹھکانوں پر ایک ساتھ کارروائی کی گئی بلاسپور کے نوتن کولر نے ستاواز پر چھاپا مارا گیا بلاسپور اور کوردھا ستاواز پر یہ کارروائی کی گئی تراصل آئی سے ادھک سمپتھی کی شکایت کے باد یہ چھاپا مارا گیا اور اس چھاپے مار کارروائی میں ایکشن کیا کچھ چل رہا ہے یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا فیلال آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو ابھی تک جانکاری ملی ہے اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ زلا شکش ادھکاری کے گھر پر ACB کی ٹیم تیار ساہو کے کئی ٹھکانوں پر پہنچی ہے اور نوتن کولنیز ست ان کے آواز پر چھاپا مارا جا رہا ہے کوردھا ست آواز پر آئی سے ادھک سمپتھی کے ماملے میں کارروائی کی جا رہی ہے اور بلاسپور میں بیٹ سڑک پر دو پولس کرمشاری آپس میں بھڑ گئے دراصل آرکشک وشنو چندرہ سنیل تھاکر کے بیچ مار پیٹ ہو گئی ایک دوسرے کا کالر پکڑ کر گالی گلوچ کی سیویل لائن تھانا شیطر میں جیل روڈ پر آروپیوں کی گواہی کو لے کر یہ بیواد ہوا تھا موقع پر پہنچے انہیں پولس صدقاریوں نے معاملے کو شانت کر آیا اور تب تک وہاں کھڑے لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا اور پولس کے کمزور ہوتے اقبال کو لے کر سوال اٹھائے اور سہور میں بڑھیا کھیڑی انڈسٹریل ایریا میں بنی مال توس توسٹ فیکٹری کے سڑے گلے اوشیشوں کو کھا کر گائیوں کی موت کا معاملہ گرما گیا ہے بجرنگ دل نے پردرشن کرتے ہوئے پربندھن کے خلاف شکایت درج کر آئی ہے اراصل بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کا یہ آروپ ہے کہ فیکٹری میں خراب سامگری کے توسٹ بنائے جا رہے تھے اور ایکسپائری ڈیٹ کے پرانے توسٹ کو فیکٹری کے آس پاس سڑک کنارے یوں ہی کھلے میں پھیک دیا گیا جسے کھا لینے سے گائیوں کی موت ہو رہی ہے انڈسٹری ایریے میں بی ایس نام کی ایک توسٹ فیکٹری ہے ان لوگوں کے دوارہ جو ریجیکٹ مال ہے اس کو انہوں نے روڈ پر بھیکا اور اس نے گائی نے کھایا تو اس میں گیارہ گائیوں کی مرتی ہو گئی ہے اور دس گائی ابھی بھی تڑپنے کی استیتے میں ہیں سائد سام تک وہ بھی مر سکتی ہیں وہ گمبر عوستہ میں ہیں مالک گورہ تھانے پر ان کے کرمچاری کو کوئی بھی ہمیں جانکاری پیشت نہیں کی گئی تھی اس میں بھی یہ لوگ بہار کے لینے کلکتہ کے رہنے پائے گئے اور کھنڈوہ میں کشور کمار کے جنو دن سے پہلے وائس آف کھنڈوہ پرتیوگیتہ کا آجن کیا گیا اور اس سچین سنگ بسین وائس آف کھنڈوہ چونے گئے سب جونئر میں دائتری پرتیدار اور جونئر میں دیوانش پچورے پہلے ستھان پر رہے اچھا ایوجن تھا بہت ہی جیادہ مجبوطی سے سب تیاری سے آئے تھے اور سب ہی نے ٹکڑ دی آج بھگوان نے ساتھ دیا میرے سر صحیح جگہ لگے اور میں وائس آف کھنڈوہ بنا تو میں دنوات دینا چاہوں گا اور آگے اور بھی پریاز کروں گا اور اچھا لیے چلتے ہیں سیدھا مکہ 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 کچھ کریں سنواتے کئی دائیس ہوں کا نرون کرتے تھے ابھی ہمارے اپنے منتقی منڈل میں سرم پہ پنچاز گرامن بکاس منتر علیہ کا کام سمال رجی نے بستار سر اپنے بات گو جی عجیق شراشتی بالا یو آپ کی بھاؤنا سے ہم سب اغغط ہوئے ہیں آپ نے بستار سے بات کہی شرید رویندر مورے جی عجیق شراشتی بالا یو شریمتی روپالی بینر جی اور اس اوشر پر سمست آمتی تکی تکی گرن پیارے نتروں پتکار سانتھیوں ساری باتیں آگئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کا اپنا شرید آدھ کال بھارت کی اپنی جیون سیلی ہماری اپنی سنسکتی ہماری سبتہ دنیا میں صدیو ایک آدرس کے روپ میں دنیا میں جانی جاتی اسی لیے کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کا بننا چاہتا ہے یا اس کی اپنی اگر مہتوا کانکشا پوچھی جائے تو وہ کہے گا کہ میں دنیا کا درزہ ان کو ملے گا جب وشو گروہ کی بات کرتے تو وشو گروہ کا آرث کیا ہوا گروہ کا آرث ہم کو سمجھ نا پڑے گروہ کا آرث ہے پورے آرث پرکاس تو انہیرے سے پرکاس کو لے جانے والے مارک پہ چلنے والی سنسکتی دنیا میں اگر کئی جان جاتی تو بھارتی سنسکتی کے ناطے سے اس کی پہچان یوگو یوگو سے کئی سارے دیس دنیا میں جو پربستہ چاہتے ہیں سمپرستی چاہتے اپنا دائرہ چاہتے ہیں لیکن ہماری سنسکتی تو اتنی ادار ہے جس کے دو دو سبد میں ساری بات آجاتی جی اور جینے دو اب یہ کتنا سرل سبد ہے جس کا ارث ہم اپنے آپ میں سمجھ سکھتے ہیں ہم تو سب کے سکھ کی کام نہ کرتے سب ہی کے بارے میں جو اچھا ہو سکتا اب جب سمجھ کی بات کرتے تو ہم سب جانتے کہ اس میں بال تو پرماتنہ کا اثر بات کی بات کرتے تو بالک ہم بھرت کے روپ میں دیکھتے جس کا چھتر ہمارے لئے پورے پورسار پر پراکرم کی طرف لے جانے والا گمار پر کھڑا کر دیتا اور وہ ہر یوگ میں دیکھو ایسے کتنا ہمارا اتصال ودا فرانسکتک تیرطر بھی ہے اتحاز بھی ہم سب جانتے بھگوان رام کے اس دور کو یاد کر لیں جب دستور جی سے وشوام اپنے ان کے بالک مانگنے آئے کیول کلپنا کرو کہ اگر بھگوان رام اور لکشون نہیں جاتے اور رام جی کے جانے دینے کے پہلے جیسے دستور جی نے کہ میری سینہ لے جاؤ میرے سے کیا مانگ رہو وہ سب دے دوں ہا ہم تو آپ کے بالک کہا رہے اور بالکوں کے روپ میں انہیں کتنا اجول بھویش دیکھا ہوگا انہیں پراکرم دیکھا ہوگا کہ بالک جب گھر سے قدم بڑھاتے ہیں اور انہیں چنوطی ملتی ہے انہیں گروہ انہیں چھمتہ یوکیتہ کے ساتھ ساتھ لکش دیتے ہیں تو مار سبح بھو کو تو مارتے ہی مارتے ہیں اپنے پراکرم پرسرات کا جھنڈا گارتے گارتے دھنو شیئر تک جاتے ہیں پرماتا سیتا کو ورن کر کے لے اور وہ کال ہو یا پانچ ہزار سال فیلے بھگوان کشن کا کال بھالکوں کے پراکرم سے اپنا دیز کا روم روم کل کی آنند ہوتا رہے بھگوان کشن نے کنس کو بھلی مار دیا لیکن شکشہ کا محتو کیا یہ ہمارے آیوگ کا اس درستی سے آپ نے صحیح کہا 11 سال کی عمر میں کبھی اس کے پہلے تو وہ گئے نہیں کسی آترم میں گروپل میں شکشہ وضی کے لئے آتے کہ ستہ سے بڑی کورسی ہے ایک کورسی سے بڑی شکشہ ہے اور شکشہ سے بھکتی کا سمگر جیون 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 کبل کلپنا کرے کہ کنس کے ان گھٹنا کرم میں بھگوان شکشہ گرن کرنے نیا تو ان کا وراد سورو وہ پویتر گیتہ قدم قدم پہ ان کا جیون کا پتے کہ گھٹنا کرم یہ کیا استقاع کا بن سکتا تھا لیکن یہ شکشہ کا ہی کمال ہے شکشہ کے کارن سے بھگوان کا جیون ہم سب کے لیے پاتھے کی روپ میں کام آت اور شکشہ کا ان شا شن کا دھارن مانے یہ بھی ایک پکشہ لیکن یہ پکشہ دورہ کوئی گیتہ کو اور یا ادرش کو اگر خوڑے گہرے دن سے دیکھے گا تو آپ انداز لگ لوگ بھگوان نے اس ید میں جتنا اپنا سویم کا نقصان ان کا ہوا ات تو اردن کا بھی نہیں بھگوان نے گیتہ کے مادیم سے اپنی آتما سے ساتھ ساتھ کیا ہے جب اپنی کوئی ویکتی آپ کلپنا کرو ہمارے آس کوئی کام کرنے والا تہای کسی کو چھوٹ لگ جائے تو ہم کو نیز نہیں آتی کسی کو خون نکل جائے تو ہم دربیت ہو جاتے بھگوان کی پوری سینا سوٹا سپاہی سے لے بڑے س سارے ادھکاری کیول آدھے سے سامنے کورو کے پکش میں کھڑے تھے اور جو تیر چل رہے تھے وہ تیر ارجن جو مار رہا تھا تو ارجن کے تیر کیول ارجن کے دسمنوں کو نہیں لگ رہا تھے بھگوان کے سب سے پری سینا نای کو سپاہی کو اور یہ بھی انسحہ سن کا کتنا بڑا ادھار ہے کہ اس پوری سینا کا ایک بھی سپاہی ایک بھی ادھکاری کوئی بھاگا نہیں اور کوئی بچان کیول ایک آدیس سے سامنے کھڑے ہوئے وہ سینا کے سارے سورویر جن نے بھگوان کشن کو بڑی سے بڑی جیت دلانے میں اپنی بھومی اقاد کرے تو اتنی دکس سینا کو رکھنے کے لیے گرو کل کے آشکتہ ہوتی کی نہیں ہوتی انسحہ یہ جیوان کا سار جیوان دیتی ہے کہ لوگ اپنی جیوان میں ایسا مان کے چلتے ہرے کوئی امر ہے لیکن امر نہیں ایک نئی دن مر نا لیکن آنے اور جانے کے کرم میں ہم سے جو اچھے سچھا ہو جائے واپس وہ ہی گرو پرمپرہ پر لے جاتا جو میں نے سرارم میں بات کہی تو یہ جو پرمپرہ ہماری اپنی سنسٹی کی ہے ایسے میں یشتشوی پردان منطری کے لئے جوڑدار ابھی جندن کریں جنہوں نے اس بات کو کئی کئی گھٹنا کرم میں احساس کرایا جب وہ اپنے بچوں سے بات کرتے پرکشہ کے پہلے تب ہم دکھائی دیتے ہیں ان کے سویان کے جیون سے دیکھ لو جب چائے والے کی روپ میں اپنی جیون کی دھٹنا سے نکل کے جاتے ہیں تو شکشہ کے لئے چائے کی دکان چلاتے چلاتے بھی سکول کو بھی مہتو دیتے یہ بھی ہم دکھائی دیتا اور یہ مہا بھی دکھائی دیتا جب روس اور یکرین کا ید ہوتا ہے اور ہمارے بیس ہیار زیادہ بچے فسے رہتے تو ساتھ ان کا سنچالن اتنی کٹنائی سے پڑھنے والا ویدیار تھی سنچالن کیسے کرتا ہے کہ روس اور یکرین دونوں کی سنہ ہتھیار ڈالتی ہے تین دن ید رکھتا اور ہمارے سارے بچے نکل کر ہمارے ساتھ آتے یہ ادھائی ہم سب کو احساس کراتے کہ واپس سیکھتا میں ہمارے اپنے کام کا مہتو کیا ہے میری اپنی اور سے راشتری والا جو جو چاہیں گے آپ آئیو کے مادیم سے یہ پورا پردیس آپ کا ہے بہت پویتر ادھے سے آپ لے کے چل رہو نشید روح سے ہم سر مل کر کے پریاز کریں گے کوئی بچہ ڈراب آؤٹ کا شکار نہ ہو جس کے جیوان میں شکھا کے جراثہ بھی گنجائی ہے وہ اپنی شکھا میں دکھ شو کے نکلے بہت 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 دھنی بھرت مطا سبی کو سمبودیت کر رہے ہیں بچوں کے ڈراب آؤٹ پر سیمینار کا آیو جن کیا گیا ہے جہاں پر ڈراب آؤٹ ٹوکنے کے لیے سرکار کچھ بڑے قدم اٹھائے گئے اور اس کے چلتے یہ پورا کارکرم ہے سیمینار جسے مکھ منتری ڈراب موہ اور چلی آپ دیکھیں گے سپر فاس خبر تیز انداز میں